مریم نواز جیل سے سرویسز ہسپتال منتقل میاں نواز شریف سے ملاقات کرائی جائے گی ٹیسٹ بھی کیے جائیں گے اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور والدہ کی ہسپتال آمد نواز شریف کی آیادت کی میڈیکل ریپورٹس کا جائزہ لیا میاں نواز شریف کی سرویسز ہسپتال میں چوتھے روز بھی حالت تشویشناک پلیٹ لیٹس میں ایک امی کے باعث جسم میں بلیڈنگ شروع ہو گئی اندرونی بلیڈنگ سے میاں نواز شریف کے جسم پر خون کے دھبے بن گئے میڈیکل بورٹ کا پانچ روز تک سابق وزیر آسم کو ایمیونل گلوبلین انجیکشن لگانے کا فیصلہ میاں نواز شریف کو تی بی بنیاد پر زمانت ملے گی یا نہیں سب نظریں لاہور ہائی کورٹ پر عدالتی کاربائی وقفے کے بعد کچھ دیر میں شروع ہوگی سابق وزیر آسم کی میڈیکل ریپورٹ پیش نواز شریف کی حالت نازک ہے نہیں جانتے پلیٹ لیٹس کیوں کم ہوئے مزید ٹیسٹ کریں گے ڈاکٹر محمود احیاز کا بیان عدالت آج ہی مریم نواز کی درخواست زمانت پر بھی سماعت کرے گی اسلام آباد ہائی کورٹ کا میاں نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ جمع کرانے کا حکم درخواست زمانت کی سماعت منگل تک ملتبی کر دی گئی نواز شریف کی زندگی اور موت میں بہت باریک لکیر ہے ذرا سی غلطی جان لے سکتی ہے خواجہ حارس کے دلائل میاں نواز شریف کی جان کو خطرہ ہے ایم ایس سرویسز ہسپتال کا بھی بیان جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا جب علاج نہیں کریں گے تو جان کو خطرہ تو ہوگا چودری شگر ملز کیس میں مریم نواز کے جیڈیشل ریمان میں آٹھ نومبر تک توسی نواز شریف کے جسمانی ریمان پر ریپورٹ طلب ادارت سے واپسی پر مریم نواز آپ دیدہ طبیعت ناساز نہیں میاں صاحب کی بیماری کی وجہ سے ایسی ہو گئی ہے والدہ ایک سال کب انتقال کر گئی اس لیے سہم جاتی موسیقی 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 پیٹلیٹس کی ریپورٹ آئی ہے وہ بائیس ہزار ہو گئے ان کی پیٹلیٹس رات میں کچھ تھوڑی سی دیر ان کی طبیعت علیل ہوئی تھی از ای سیریس کنڈیشن لیکن اللہ تعالیٰ کی خیریت سے اب بہر بانی سے حالات جو ہیں بہتری کی طرف جا رہے ہیں کوٹ کی جو ڈیسیزن ہوگی یا آپ نے دوبارہ روپیٹ کر رہی ہے کوٹ کی جو ڈیسیزن ہوگی ہم منوان اس کو قبول کریں گے نوازشف کے حوالے سے عدالت کے ہر فیصلے پر منوان عمل کریں گے ہنجاب کی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو نوازشف کی پلیٹلیٹس بائیس ہزار ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا کہتی ہیں رات گئے سابق وزیر آزم کی طبیعت کچھ خراب ہوئی مگر اب بہتر ہے اور اب تک اس کو لائٹلی لیا گیا اس میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی مجرمانہ غفلت بے ہسی کھل کر لوگوں کے سامنے آگیا میاں نوازشریف کی آیادت کے لیے ڈاکٹر فاروق ستار کی سیویسز ہسپتال آمد کہتے ہیں سابق وزیر آزم کے علاج میں سنجیدگی نہیں دکھائی گئی اب حکومت کو اپنی مجرمانہ غفلت محسوس ہو رہی ہے وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں آصیف علی زرداری میاں نوازشریف سے زیادہ بیمار ہیں مگر زرداری خاندان شریف خاندان کی طرح شور نہیں مچاتا پاکستان کو اندر سے خطرہ ہے باہر سے نہیں عمران خان پانچ سال پورے کریں گے پاکستان میں قانون کی حکمرانی نہیں ایک شخص فیصلے کر رہا ہے لیگی رہنما پر ویز رشید کا کہنا ہے کہ بروقت علاج ہوتا تو میاں صاحب کی طبیعت اتنی خراب نہ ہوتی مریم آرنگزیب نے کہا کہ حکومت نوازشریف کے علاج پر سیاست بند کرے مگر مچ کے آنسو بہانہ وزیراعظم کو زیب نہیں دیتا منی لانڈرنگ کیس میں سلمان شہباز کا مبینہ فرنڈ مین گرفتار ملزم نصار کے اتصاب عدالت پر پیشی آرچ نومبر تک جسمانی ریبان دے دیا گیا سانحہ ساہی وال کیس میں سی ٹی ڈی اہلکاروں کی بریت وزیراعظم عمران خان کا پنجاب حکومت کو خصوصی عدالت کا فیصلات چیلنج کرنے کا حکوم کیس کی پیروی میں استغاثہ کی کمزوریوں کی تحقیقات کی ہدایر پھر دو سافق عبان نے ٹویٹ کیا بچوں کے سامنے والدین پر گولیاں برسائی گئی ویڈیو پورے قوم نے دیکھی حکومت ماسوم بچوں کو انصاف دلائے گی سانحے کے ملزموں کو حکومت اور اس کے اداروں کے گھڑ جوڑ نے بچایا مدعی اور گواہوں کو بیانات بدلنے پر مجبور کیا گیا شہریہ رافریدی اللہ کو جان دیں یا نہ دیں ان کے الفاظ کیا متک ان کا پیچھا کرتے رہیں گے سینئے صحافی حامد میر کارٹوی وفاقی بولیس کو جی ہوای فے کے رہنماؤں کی گریفتاری کا حکم مل گیا ڈیڑھ ہزار رہنماؤں کی فیرس بھی فراہم کر دی گئی آج رات تک گریفتاریاں شروع ہونے کا امکان کافلے روکنے کے لیے فیصل آباد میں موٹروے کے ٹین انٹرچینجز پر کنٹینر پاہنچا دیے گئے لاہور میں بھی کنٹینرز کی پکڑ دکڑ گاریاں پکڑنے پر گوڈ فراسپوٹرز کا احتجاج آزادی مارکس پر حکومت اور اپوزیشن میں ڈیڈ لاک برگرال حکومتی ٹین اور اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کے مذاکرات شام پانچ بچے ہوں گے چار بجے رہبر کمیٹی کا اجراس ہوگا اکرم درانی کا کہنا ہے حکومت کی دوگلی پالیسی سمجھ سے باہر ہے مذاکرات میں انسان الاسلام پر پابندی کا معاملہ بھی اٹھائیں گے ایف بی آر کا تاظروں کے لیے فکس ٹیکس سکیم متعارف کرانے کا فیصلہ سیرمن ایف بی آر شبر زیدی کا کہنا ہے کہ سکیم کا اعلان اگلے ہفتے ہوگا شناختی کارٹ کی شرط پر بھی نرمی بھرتنے کا اندیا اسلام آباب میں گرفتار ساتھ ازا کو رہائی مل گئی عدالت نے دو دو ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض زمانت منظور کر لی ڈاکٹروں کو احتجاج کرنے پر گرفتار کیا گیا تھا اسپتالوں کی نشکاری قبول نہیں لاہور ملتان راولپنڈی سمیت پنجاب کے بڑے اسپتالوں میں ڈاکٹرز کی ہرطہ علاج بدھونے سے مریض خان لاہور میں ڈاکٹرز کا ڈی جی ہلت کے دفتر کے باہر احتجاج موسم بدلے کے باوجود ڈینگی مچھر کے حملے راولپنڈی میں ایک اور خاتون ڈینگی سے جنب حق تعداد اٹھاون ہو گئی اسلامباد کے پیمزہ اسپتال میں پچیس سو مریض سے علاج خیبر پختونخواہ میں مزید اٹھانوے مریض سامنے آگئے کراچی میں بھی مزید تین سو دس کیسز سامنے آگئے لیسکو کارگو روپے کے نادہ ہندہ سرکاری اور نیجی اداروں کے بجلی کاٹنے کا فیصلہ نیجی اور سرکاری ساریفین کے ذمہ دس ارب چھبیس کروڑ روپے واجبول ادا آپریشن ونگ کے افسروں کو وزوریوں کا تاس مل گیا نیو کراچی میں انصداد تجاوزات سلکہ آپریشن رفایت زانٹ پر بنایا گیا غیر قانونی شادی ہال مسمار کر دیا گیا بھارتی نازم الامور کی دفتر خارجہ طلبی الوسی کے خوی رتا سیکٹر پر فائرنگ پر پاکستان کا شدید احتجاج ڈاکٹر فیصل نے احتجاجی مراسلہ بھی تھمایا ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت جانبوچ کر شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کا بیاسی مروز باوی کے مکین گھروں میں محسور خوراں کا بہران شدید بھارتی بربریت کے باوجود دنیا کی آنکھیں بم بحیر عرب میں ایک اور طوفان کئی آر طوفان کراچی سے ایک ہزار کلومیٹر دور مچھیروں کو گہرے سمندر میں نات جانے کی ہدایت محکمہ موسمیات تو کہنا ہے طوفان سے پاکستان کو فلحان کوئی خطرہ نہیں غیر ملکی بھی پاکستان کے خوبصورت علاقوں کے دلدادہ گلگت بلدستان میں یورپی کلاڑیوں کی بہتے دریاؤں میں کیاکنگ ایک سو پچاس کلومیٹر کا فاصلہ آٹھ روز میں تیہ کریں گے اور پاک بجدش ومن ٹی ٹونٹی سیریز کلکہ زافی سٹیڈیو میں پہلا ٹاک رہا ہوگا دونوں کپتان جیت کے لیے پورازم سٹیڈیوم بھرنے کے لیے طالبات کو میچ دکھانے کا فیصلہ مزید تشویش ناکھ پلیٹ لیٹس میں کمی کے باعث جسم میں بلیڈنگ شروع ہو گئی اندرونی بلیڈنگ سے میاں نواز شریف کے جسم پر خون کے دھبے بن گئے میڈیکل بوٹ کا پانچ روز تک سابق وزیر آزم کو ایمیونو گلوبلین انجیکشن لگانے کا فیصلہ چودری شگر ملز کیس میں ریلیف الازیزیا ریفرنس کا فیصلہ آنا باتی لہور ہائی کورڈ نے نواز شریف کی طبی بنیاد پر زمانت منظور کر لی سابق وزیر آزم کی فوری رہائی ممکن نہیں الازیزیا ریفرنس میں زمانت کی درخواست پر فیصلہ منگل کو ہوگا مریم نواز کی درخواست زمانت پر سمات پیر تک ملتبی موسیقی